اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مختب ہے میں ہونی ہن خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر رجبل ریونا جیسے لوگ ملک کو پار کر گئے مجھے سے لوگوں کو گرفتار کرنا انتہائی نائنصافی ہے میں چاہتی ہوں کہ ہر کوئی اس کا نوٹس لے یہ بات ایمل سی قویتہ نے کہی ہے ڈی سی پی ساؤت زون سنیہا مہرہ آئی پی ایس نے ایڈیشنل ڈی سی پی شیخ جہانگیر کے ہمراہ ساؤت زون کے حدود میں سرپرائز وزٹ کیا اور وہاں کا مہینہ کیا موسیقی سی ودل کے بانی پتم بھوشن ڈاکٹر نارنہ سوبراؤ ہارڈی کاری کے ایک سو پین تیس پہ یوم پیدائش کے معاقے پر تلگانب تردیش کانگریس کی قیادت میں گاندی بھون میں ڈاکٹر نارنہ سوبراؤ ہارڈی کاری کے تصویر پر پھول چڑھائے گئے سی ودل ریاستی صدر مڈیلا جیتندر مڈیلا جیتندر نے کہا ہے کہ جدوجہت آزادی کے دوران پندیت جواحلال نحرو اور ان ایس ہرڈکر نے ہندوستانی سی ودل کے نام سے ایک تنظیم منائی تھی بعد میں اس تنظیم کو آل انڈیا کانگریس سی ودل میں تبدیل کر دیا گیا اور انیس سو تیویس میں کانگریس پارٹی میں سم کر دیا بی جے پی کانگریس پارٹیاں جو لوگوں کا اعتماد دکھو چکی ہیں یہ بات سابق وزیر تلہ سانی سنوات سیادف نے کہی سنت نگر حلقے کے تحت بن سلال پر ڈیویشن میں سکندر باد پارلمنٹ بی آر اس امیدوار پدمرہ اور گوڑ کے ساتھ گھرگر مہیم چلائی کانگریس حکومت جھوٹے وعدوں سے عوام کو بے وقوف بنا کر اقتدار میں آنے کے بعد وعدوں کو نافذ کرنا بھول گئی بی جے پی امیدوار کشن رڈی جو یہ نہیں بتا سکتی کہ انہوں نے بطور مرکزی وزیر سکندر باد کی لوگوں کے ساتھ کیا کیا حیدرباد کے بشیر باق علاقے کے سورہ ورم پرتہ پرڈی ہال میں ڈیوی جے کی طرف سے منخضہ پریس پروگرام میں سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری کونانینی سامشیوراؤں کتا گڑم کے خانساز کونانینی سامشیوراؤں نے مختلف سوالات کے تفصیلی جواب آ دی ہیں انہیں کمینسٹ پارٹی آف انڈیا کے طور پر موجودہ اصری سیاسی صورتحال کا سامنا کرنا ہے نارا لوکش کے اہل خانہ نے منگل گری ٹاؤن کے وارڈ دس اور گیارہ میں گھر گھر مہم چلائی پہلے سری لکشمی نرسی مہا سوامی مندر میں خصوصی پوجا کی گئی انہوں نے دعا کی کہ نارا لوکش بھاری اکثریت سے جیتے اور قدامی حکومت پر برسر اقتدار ہیں اس کے بعد وہ گھر گھر گئے اور کوٹامی مہنی فیسٹو سوپر سکس اسکیمو اور بی سی ریکلریشن سے متعلق کتاب چھے تقسیم کیے یادف سنگم زلی نائب صدور کامریڈی حلقے پلوانچا منڈل دیویا کسان رابطہ کمیٹی گاؤں کے صدور شیویا منورکاپو منڈل صدور ملائیہ کسان رابطہ کمیٹی کے سیکرٹری گووردھن گوڑ بی آر اس کے سینئر خائدین گوڑا سنگم گاؤں کے صدر راجندر گوڑ بی آر اس رنجید گوڑ بی آر اس یوتھوین کے صدر کرشنا گوڑ منورکاپو اور دیگر خائدین نے اپنے پارٹی سے استفاہ دے ریا ہے اور بی آر اس پارٹی سے اور ریاستی حکومت کے مشیر شبیر علی کی رہنمائی میں کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں سی پی آئی کے قومی سیکرٹری اور سابق رکھنے پارلیمنٹ سید عزیز پاچھا نے یہ خطشہ ظاہر کیا کہ بی جے پی سماج کے اکثریتی اور اخلیتی طبقات کے درمیان درارے پیدا کر کے نفرت کے شولوں کو ہوا دیکھی جو ملک کے لیے انتہائی خطناک ہیں حیدرباد حمایت نگر مختوم بھون آل انڈیا تنسیم انصاف حیدرباد زلیس جنرل میٹنگ انصاف ریاستین عیب صدر محمد احمد خان کے صدارت میں منعقد ہوئی خان صاحب بڑگاہ میں ان کی پارٹی کا کنونشن منعقد ہوا اس کنونشن میں ان کی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری حلقہ انچارچ خان صاحب دعود علودی یہ منتظر مہیوردین مظفر حسین رزوی اور دیگر قائدی نے شرکت کی الطاف بخاری نے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی بی پر کڑی تنقید کی کہ دربار میں حاضری کے لیے گئے اور کوئی سیاست نہیں تھی اس میں ابھی اور زیارتیں ہیں دیکھو اپنی پارٹی اس حال تک تو کامیاب ہے آج آریزال آج آریزال میں ہے اس حال تک تو کامیاب ہے نا آپ یہ تو دیکھو نا کہ ہم یہاں تک تو ہیں جس لیت اس سے آگے چلیں گے آپ کو خود پتہ لگے گی جلسے بھی کچھ دن کے بعد باندھ ہوگی تو کیسا لگ رہا ہے اپنی پارٹی کہاں تک پہنچ پائے گی آپ کو میں سچ بتاؤں چار سال میری عمر ستر سال کی پارٹی پچھتر سال کی ایک پارٹی اتنی بے ایمانی بولی ہوئے وہ اپنی بے ایمانی کے تلے ڈوب گئی ہے دوبی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسری پارٹی چالیس سال کی وہ اپنی بد نیتی میں کے تلے ڈوب رہی ہے سچ کا اگر کھلی پیغام ہی پہنچے وہ بھی کافی ہوتا ہے حالتاب صاحب حالتاب صاحب پتھراؤ کی کوئی ایمان نہیں ہے بے ایمان ہیں بے ایمان ہیں حالتاب صاحب این سی کہتی ہے کہ پتھراؤ اگر دوہزار انیس کے بعد کم ہوا کریڈٹ خود کو نہیں لیا ہے پہلے میں ایک چیز بتاؤں میں لوگوں کو کریڈٹ دیتا ہوں لوگوں کو کریڈٹ دیتا ہوں لوگوں کو اور سیکیورٹی فورسز کو کیوں انہوں نے بھی وہ نہیں کیا جو یہ پولیٹیکل گارمنٹ کے دور میں کرتے تھے پولیٹیکل گارمنٹ ان کو کہتی تھی مرگے مار ڈالو مرگے مارتے تھے آج یہ دیکھ رہے ہیں انسان ہے انہوں نے کسی کو نہیں مارا تو کریڈٹ تو لوگوں کو بھی جاتا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہے ایمڈی صدرشن رڈی نے حکم دیا ہے کہ واتر بورٹ کے افسران روزانہ کی بنیاد پر فیلڈ لیول کا دورہ کریں ایمڈی صدرشن رڈی نے خیرد آباد میں واقعہ ہیڈ آفس میں واتر بورٹ کے عدداروں کے ساتھ جائزہ لیا ایمڈی نے شہر میں پینے کے پانی کی فراہمی ٹینکر کے انتظام کی حکمت عملی ایم سی سی کی شکایت اور چلیو انڈرز کے انتظام کے بارے میں تریافت کیا پہ لنگانہ سٹیٹ حج کمیٹ کے ذرہ احتمام چشتی فانڈیشن حیدرباد کے اشتراک سے آزمین کے لیے آخری مرکزی تربیتی اجتماع اکبر فانکشن ہال جہانمہ روڈ میں مراقبت ہوا اس تربیتی اجتماع کے خصوصیت یہ تھی کہ آزمین کو تربیت کے علاوہ ان کے مکمل شکوک و شبہات کو دور کیا گیا حج کے پانچ دن کے دوران کیا عمل اختیار کیا جائے اس کی کس طرح تیاری کی جائے اس سے تفصیل سے بتایا گیا آزمین مرد و خواتین کے تمام سوالات کے جوابات شرع اعتبار سے دیئے گئے آغا سید روح اللہ مہدی اسٹرینگر پالیمانی انتخابات میں انسی کے امیدوار کو ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہوئے میٹنگ کی جمع عراقین سے اپنے جذبات یا خطاب میں وانی نے ریوائیتی سیاسی جماعتوں میں حلچل کی فوری ضرورت پر غور کیا جس نے عوام کی حالتظار کو مزید بڑھا دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ الزام تراشی الزام ایک دوسرے کو دینا پھر فیصلہ کون کرتا ہے ووٹر یہ ووٹر کل فیصلہ کرے گا جو ان نے کہا ہمارے اخلاف جو الزام آز دیئے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے لیٹ دو پیپل ریل ڈیسائی ٹومارو یہ صحیح ہے کیا گلت ہم یہ نہیں کہیں گے ہم نے ہم نے نہیں کیا ہم نے کیا ہم الزام تراشی نہیں کریں گے ان پر بھی انہوں نے کیا کیا آپ نے اپنے آپ کو نظر کہاں ہے آپ لے لیجئے پی سی کو کہاں تھے وہ آج تک انہوں نے مطلب تیس سال اس قوم کو کہاں پہ رکھا انہوں نے ملٹنسی یہاں نہیں لائی انہوں نے گھر گھروں کو اجاد اجاد کے نہیں رکھا یہاں پہ مغبری نہیں بھر دیا یہاں پہ وہ اس وقت وہ صحیح تھا اور آج یہ ہندوستانی سیاست صحیح ہے ہم نے اس وقت بھی کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں ہم نے انہوں کے ساتھ علاق کیا ہے اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے انہوں کے ساتھ علاق کیا ہے ہم نے جوانوں کو مغبر میں نہیں بھر دیا جیسے انہوں نے کیا جو طریقے کے کار ان کو رہا تیس سال تقریبا ایک جوان کو مغبر میں دفنایا یہاں ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا انجنئر ہونا چاہیے اب دیکھئے ناشنل کانٹسنس نے جو بھی یہاں دوری حکومت اس کا چلا یہاں پہ کیا یہاں پہ انجنئر نہیں بنی ڈاکٹر نہیں بنی کی ایسا سر نہیں بنی لایئرز نہیں بنی یہ کس وجہ سے بنی جب یہاں پہ فری ایڈکیشن پروائیڈ کی ناشنل کانفرس اپنی دوری حکومت میں کہتے کیا انہوں نے اس کے بجائے کیا کیا خود یہاں پہ رہے پینسے کمائے اپنی بچوں کو فارن کنٹریز میں بیج دیا پٹنے کے لئے یہاں کے بچے کو گھن اٹھاؤ آپ کو آزادی ملے گی آج گھن وہ آزادی جواب دے سکتے اسی لئے ہم یہ لوگوں پر ڈالتے ہیں کل دیکھیں گے لوگوں کا فیصلہ کیا ہوگا چار جون کو اگر انہی کا مانے گے تو وہی فیصلہ ہوگا ان کا غلط کرا دینے گے تو وہی فیصلہ ہوگا ہم اسی پر رکھیں گے پیپل میری ڈیسائیٹ مطلب وہ کس طریقے سے لائے گا وہ اسی ان لوگوں کے ساتھ جون نے تین سو ساتھ کوئی دفن کیا دفن جننے کے انہی کے ساتھ ہے نا وہ لوگ تو واپس کیسے لائیں انہی نے یہ بھی بولا انہوں کے لئے دے دی مجھے بتائیں مجھے دکھائیں نا ایک کام پہ دی آگا سید محمود جمت العلماء پارٹی آئندہ پالیمانی انتخابات میں کانگریس کی غیر مشروط اور مکمل حمایت کرے گی تمام مسلمانوں کو کانگریس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے راہل گاندھی کو وزیراعظم بننا چاہیے کانگریس پارٹی ایک سیکویلر پارٹی ہے سب کو کانگریس پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر آپ بی آرس کو ووٹ دیں گے تو یہ ناکام ہو جائے گی بنو کنڈا حلقے کے پورو منڈل کی اگنی گنڈلا گاؤں میں انتخابی مہین کے حصے کے طور پر ونو کنڈا کے خانصاص بولا برمانائیڈو جنہوں نے منڈل اور گاؤں کی ستے کے خائدین کے ساتھ گاؤں کی اہم گلیوں میں لوگوں سے خطاب کیا عظیم پرانی پارٹی چھوڑنے اور سرکردہ لیڈروں پر حراسانی کا الزام لگانے کے چند دن بعد رادی کا کھیرہ بی جی بی میں شامل ہو گئی مگرم پلی گاؤں میں انتخابی مہین کے دوران زہراباد کی پارلیمانی امیدوار سرش ڈکر کے سابق حضرانے موجودہ زہراباد انچار چندر شکر ٹی ایس آئی ڈی سی کے سابق چیرمن محمد تنویر کے ساتھ کہا کہ انہوں نے ہمارے پارلیمانی امیدوار سرش ڈکر سے کہا ہے کہ وہ جیت کے لیے سخت محنت کریں شہریان حیدرباد جو جھلسہ دینے والی گرمی کی وجہ سے گزشتہ کئی دنوں سے پریشان کن صورتحال کا سامنا کر رہے تھے انہیں اس وقت راحت حاصل ہوئی جب زبردست بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا تو پہر کے بعد اچانک موسم تبدیل ہو گیا آسمان آبر آلود ہو گیا جبکہ سہ پہر کے بعد گرر چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہواوں کے ساتھ ہوئی بارش کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہیدرباد کے پرانے شہر میں بھی بارش ہوئی تو پہر ہی محکمی موسمیات نے گریٹر ہیدرباد میں اگلے 36 گھنٹوں کے دوران بارش کی پیش خیاسی کی تھی اور اورنج الورٹ جاری کیا تھا تیز ہواوں کے ساتھ ہو رہی بارش کا سر انتخابی مہم پر بھی دیکھا گیا سیاسی جماعتوں کے خائدین کو کچھ دیر کے اپنی مہم کو روکنا پڑا موسیقی 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 اسے کے ساتھ ہائی ٹک نیوز خبر نام اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ